نمسکر دوستوں کیسے ہیں آپ سب سواگت ہے آپ سبھی کا ایک بار پھر سے دوستو ہمارا بھارت دیش جتنا بڑا ہے اتنا ہی زیادہ یہاں پیسہ موجود ہے بس فرق صرف اتنا ہے کہ یہاں کی ادھکتر دولت دیش کے امیر لوگوں کی جیبوں میں بھری پڑی ہے اور دیش کی سب سے زیادہ دولت پر راج کرنے والے شخص کوئی اور نہیں بلکہ ریلائنس انڈسٹری کے مالک مکیش امبانی ہے جن کے پاس نبے بلین سے بھی زیادہ کی دولت موجود ہے لیکن دوستو مکیش امبانی جتنے سرل ہیں ان کی میڈم یعنی کی دھرم پتنی اتنی ہی رنگین اور کھرچیلیں مزاز کی ہیں تب ہی تو تین لاکھ کی چائے پینے والی اور چالیس لاکھ کی ساڑھی پہننے والی نیتہ امبانی کے شونکوں کے بارے میں جان کر عام آدمی کو تو ہارٹ اٹیک ہی آ جائے پر اب چنتہ مت کیجئے کیونکہ جب ہم آپ کو ان کی لائف سٹائل کے بارے میں بتائیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ آخر مکیش امبانی کی عربوں کی دولت آخر جاتی کہاں ہے آج نیتہ امبانی کے بارے میں پوری دنیا جانتی ہے لیکن کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ مکیش امبانی سے شادی کرنے سے پہلے نیتہ امبانی کوئی بہت امیر خاندان سے تعلق نہیں رکھتے تھے لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ ان کے پاس پیٹ بھرنے کے لیے کھانا اور پہننے کے لیے کپڑے ہی نہ ہوں ضرورت کی سبھی چیزیں ان کی زندگی میں موجود تھی لیکن جب ان کی لائف میں مکیش امبانی نے انٹری ماری تو ایک ہی جھٹکے میں ان کی پوری زندگی بدل گئی تب ہی تو آج ان کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک ایسی چیزیں موجود ہیں جن کو دیکھنے تک کے لیے نصیب چاہیے تو آئیے دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان کے ساریوں کے کلیکشن کے بارے میں کیونکہ جب ہم امیر لوگوں کی لائفشیل کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ان کے کار کلیکشن سے لے کر ان کے گھر اور پراپٹی کا ذکر کرتے ہیں لیکن جب بات کپڑوں کی آتی ہے تو ان کی تعداد اتنی نہیں ہوتی کہ ان پر بات کی جا سکے پر دوستو نیتا امبانی کے کیس میں ایسا بلکل نہیں ہے انہیں کپڑوں کا بہت شونک ہے اور ان کا فیشن سینس بھی ایک دم لا جواب ہے تب ہی تو آج اٹھاون سال کی نیتا امبانی تیس سال سے ایک بھی دن زیادہ کی نہیں لگتی دوستو اور اپنی اسی فیشن سینس کے چلتے انہوں نے کئی سارے فلمی ہیروائنس کو بھی زوردہ ٹکر دے رکھی ہے یہ آپ کو ہمیشہ ڈیزائنر اور مہنگے آؤٹفٹس میں ہی دیکھنے کو ملیں گی لیکن ان کے پاس ایک ایسی خاص ساری ہے جس کی قیمت سن کر کسی کے بھی کان کھڑے ہو جائیں گے اصل میں دوستو نیتا امبانی نے اپنے بیٹے آکاش امبانی کی شادی کے فنکشن میں پہننے کے لیے اپنی ساری کو تیار کروایا تھا جس سے چنہی کے سلک ڈائریکٹر شیوہ لنگم نے ڈیزائن کیا تھا چالیس لاکھ کی قیمت والی ساری کے ساتھ ایک ڈیزائنر بلاوز بھی تھا جس کے پیچھے بھگوان شریناتھ جی کی چھوی بنی ہوئی تھی آپ کو بتا دیں کہ اس ساری کی فیمس آرٹسٹ راجہ روی ورما کی پینٹنگ کے ریپلکا ڈیزائن کے طور پر بنایا گیا تھا پوری ساری میں سونے کے تاروں سے کڑھائی کری گئی ہے اور صرف سونا ہی نہیں اس میں روبی پکھراج موتی کے ساتھ ساتھ کئی سارے بیش قیمتی رتنوں کا استعمال کیا گیا ہے اور اسے بنانے کے لیے کانجی ورم آنٹ میں ایکسپرٹ 36 مہلہ کارکروں نے مل کر تیار کیا تھا تب جا کر اس نیاب ساری کو تیار کیا گیا ان کی نیاب ساری کے بارے میں تو ہم لوگوں نے بات کر لی اب بات کرتے ہیں جویلری کے بارے میں کیونکہ ہر مہلہ کی طرح نیتا امبانی کو بھی سجنے سورنے کا بڑا شونک ہے ہاں وہ الگ بات ہے کہ اپنے شونک کو پورا کرنے کے لیے باقی مہلاؤں کو اپنا بینک بیلنس کھالی کرنا پڑتا ہے لیکن نیتا امبانی چاہے جتنے بھی گہنے کیوں نہ خرید لے ان کے بینک بیلنس پر رتی بھر بھی اثر نہیں پڑتا سونے اور کندن کے آبوشن انہیں سب سے زیادہ پسند آتے ہیں چاہیے اپنے کپڑوں کے ساتھ جویلری میچ کر کے اپنے لک کو اور بھی زیادہ شاندار بنا دیتے ہیں اپنے بیٹے یا کاش کی شادی میں جب نیتا امبانی نے لال ڈریس کے ساتھ سفید اور ہرے رنگ کی جویلری پہنی تھی تو ان کے لک کی کافی چرچائیں ہوئی مانا جاتا ہے کہ یہ جویلری ان کے کلیکشن کی سب سے مہنگی جویلری میں سے ایک ہے اس کے علاوہ بھی ان کے پاس بیش قیمتی ہیرے جوارات موجود ہیں جنہیں پہن کر جب نیتا امبانی نکلتی ہے تو آدھی دنیا کی نظر ان پر ٹک جاتی ہے ارے بھائی دیش کی سب سے امیر ویقتی کی پتنی ہونا کوئی معاملی بات تھوڑی نہ ہے یہ تو انگوٹھی بھی لاکھوں کی پہنتی ہیں ان کے گلے میں موجود ہار کی قیمت کروڑوں میں تو ہوگی لیکن ان کی سبھی جویلری میں انہیں سب سے زیادہ اپنی ڈائیمنڈ رنگ پسند ہے جو مکیش امبانی نے انہیں پرپوس کرتے وقت پہنائی تھی آپ کو بتا دیں کہ اس ڈائیمنڈ رنگ کی قیمت آج سے قریب تیس سال پہلے ایک لاکھ ستاسی ہزار روپے تھی اور اب تو یہ لاکھوں کی ہو گئی ہوگی دوستو گھڑی پہننے کا شانگ تو ہم سبھی کو ہوتا ہے اور کچھ لوگ تو اسی کے چکر میں بہت سے الگ الگ طرح کی گھڑیاں کھریدتے ہیں لیکن نیتا امبانی کی بات کچھ اور ہے ان کے وچ کلیکشن میں آپ کو دنیا کی سب سے مہنگی گھڑی دیکھنے کو مل جائے گی ویسے تو دوستو باقی گھڑیوں کی طرح ان کی گھڑی بھی سمیں ہی بتاتی ہے لیکن جس انسان کا سمیں اتنا اچھا چل رہا ہو وہ بھلا کوئی نارمل گھڑی کیسے پہن سکتا ہے ان کی گھڑیوں کے کلیکشن میں آپ کو دنیا کے سب سے ٹاپ برینڈ دیکھنے کو مل جائیں گے جن کے نام اور دام اگر ہم آپ کو گنانے بیٹھیں تو ویڈیو ختم ہو جائے گی لیکن ان کا کلیکشن ختم نہیں ہوگا بس آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ ان کے ہاتھوں میں سجنے والی ایک بھی گھڑی لاکھوں سے کم قیمت کی نہیں ہوتی ویسے کیا آپ کے پاس عربوں کی دولت آ جائے تو آپ بھی لاکھوں روپے گھڑیوں پر خرچ کرنا صحیح سمجھیں گے کیونکہ ٹائم تو ساری گھڑی ایک ہی بتاتی ہے باقی آپ کا اس پر کیا کہنا ہے کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا دوستو کپڑے ہیرے جواراتوں کے بارے میں تو بہت بات کر لی اب ان کے اور انوکھے شونکوں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں جو اور کچھ نہیں بلکہ چائے ہیں جی ہاں دوستو ویسے تو اپنے دن کی شروعات ہر کوئی چائے کی چسکیوں سے کرتا ہے لیکن اس چائے کی قیمت زیادہ سے زیادہ دس بیس یا پھر سو روپے ہوتی ہے حالانکہ ہمارے کچھ دوست ہوں گے جو پانسو کی بھی چائے پی لیتے ہوں گے لیکن بھائی نیتا امبانی کا حال ایسا کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ دیش کے سب سے امیر آدمی مکیش امبانی کی بیوی اپنے دن کی شروعات جس چائے سے کرتی ہے اس کی قیمت سن کر شاید آپ چائے پینا ہی چھوڑ دیں گے کیونکہ دوستو جتنی قیمت نیتا امبانی اپنی ایک کپ چائے پر گھرچ کرتی ہیں اتنی قیمت میں تو ایک عام انسان پوری زندگی چائے بنا کر پی سکتا ہے اصل میں نیتا امبانی اپنے دن کی شروعات جس چائے کے ساتھ کرتی ہیں اس کی قیمت تین لاکھ روپے ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھلا ان کی چائے میں ایسی کون سی جڑی بوٹی موجود ہے جو وہ لاکھوں کی ملتی ہے تو دوستو پہلی بات ان کی چائے تو مہنگی ہے ہی لیکن یہ جس پیالی میں چائے پیتی ہیں اس کی قیمت بھی لاکھوں میں ہے اور یہ بات ہم کوئی ہوا میں نہیں بتا رہے ہیں بلکہ ایک انٹرویو کے دوران نیتا امبانی نے خود بتایا کہ انہیں جس مہنگی چیز کا سب سے زیادہ شونک ہے وہ ہے ان کا گولڈ کپ جس کا پورا سیٹ ان کے پاس موجود ہے دراصل نیتا امبانی جاپان کے سب سے پرانے کروکری برینڈ نیورو تاکی میں چائے پیتی ہیں جو کروکری سیٹ پورے پچاس پیس میں آتا ہے جس کی قیمت ڈیڑھ کروڑ روپے ہے اور اس حساب سے ان کے ایک کپ چائے کی قیمت تین لاکھ روپے پڑتی ہے اب دوستو مہیلہ چاہے کوئی بھی ہو لیکن ہاتھ میں مہنگے مہنگے بیگ لے کر گھومنا بھلا کسے اچھا نہیں لگتا جس کے چکر میں کئی بار تو مہیلائیں گھر میں بھوک ہڑتال بھی کر دیتی ہیں کچھ تو اپنے پتیوں کو کھانا دینا ہی بند کر دیتی ہیں لیکن مہنگے بیگ خریدنے کے لیے نیتا امبانی کو ان میں سے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کے ایک اشارے پر بڑے بڑے برینڈ اپنے سیلزمین کو ان کے گھر خود ہی بھیج دیتے ہیں تب ہی تو ان کے بیگ کلیکشن میں آپ کو دنیا بھر کے سب سے خوبصورت اور شاندار بیگ دیکھنے کو ملیں گے زیادہ تر نیتا امبانی گنیش بھگوان کے ڈیزائن والے کلچ بیگ کے ساتھ دیکھنے کو ملتی ہیں ان چھوٹے سائز کے بیگ کے اوپر ہیرے جڑے ہوتے ہیں جو اکیلے لاکھوں کی قیمت کے ہوتے ہیں لیکن ان کے سب سے مہنگے بیگ کے بارے میں بات کریں تو اس کی قیمت 2.6 کروڑ ہے اور وہ بیگ کوئی اور نہیں بلکہ ہمس ہمالیا بیرکن بیگ ہے جس کا کروکوڈائل ڈیزائن سچ میں انکریڈیبل ہے دوستو مہیلاؤں کی پسندیدہ چیزوں کے بارے میں اگر بات ہو ہی رہی ہے تو اس میں لپسچک کا ذکر نہ آئے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا تو دوستو اگر ہم نیتا امبانی کی لپسچک کی بات کریں تو دوستو نیتا امبانی پورے 40 لاکھ کی لپسچک لگاتی ہیں جسے خاص طور پر آرڈر دے کر بنوانا ہوتا ہے کیونکہ ان کے دوارہ لگائی جانے والی لپسچک تو ہزاروں کی ہوتی ہے پر اس کا جو کور ہوتا ہے وہ سونے اور ہیرو سے بن کر تیار ہوتا ہے تو دوستو آپ کو کیا کہنا ہے نیتا امبانی کے اتنے گھرچیلے اور مہنگے شونکوں کے بارے میں کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دینا ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں چینل کو سبسکرائب کریں